بھائی 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 صاحب سالار کے میکرز لٹرلی بوال مچا رہے ہیں بھائی جس طرح سے یہ جا رہے ہیں بھائی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ریکوڈ نہیں چھوڑنے والے بھائی ساری ریکوڈ بیٹ کر کے رہیں گے اور نمبر ون پہ آ کر رہیں گے بھائی پریشانت نیل صاحب کس بات کا مصر رکھا دے ہو یار بھائی آؤٹسٹینڈنگ سٹریٹیجی میں کہتا ہوں میں فین ہو گیا ہوں بھائی صاحب یعنی کہ بھائی گی جی ایف چپٹر ٹو کے ٹائم جو جو مسٹیکس ہوئی تھی پریشانت نیل نے اس بار ان ساری مسٹیکس کو پیچھے چھوڑا ہے بھائی اس ٹائم گئیز کچھ پروموشن میں مسٹیکس ہوئی تھی کچھ ویلیز کو لے کر مسٹیکس ہوئی تھی اور گئیز ناؤ بھائی سالار کے ٹائم یار میں کہہ رہو پچھلے ایک ہفتے میں جب سے سالار کی وہ نیوز بریک ہوئی ہے کہ سالار 22nd of December کو آئے گی بھائی تب سے سالار نے بڑی بڑی موویز کے چھکے چھوڑا دی ہیں لیٹرلی بھائی بڑی بڑی موویز کی کوئی بات نہیں کر رہا ٹائگر ٹری بھائی بہت بڑی فلم ہے بات ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے اینیمل نہیں ہو رہی گناپت لیو لیو کی ہو رہی ہے لیکن بھائی پھر بھی یار this isn't اور اب بھی جو ہونے جا رہا ہے نا ہسٹری میں آج سے پہلے پرشانت نیل کی طرف سے ایسا نہیں ہوا this is the first and i think so last time may be so news نکل کر آئی ہے سالار کے ٹریلر کو لے کر سن کر شوٹ ہو جاؤ گے اور کہو گے بھائی اب ویٹ نہیں ہو رہا تو کیا نیوز ہے وہ جانے سے پہلے ویڈیو کو کون لائک کرے گا بھائی آپ جلدی سے کرو لائک and چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی updated ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہا ہوتو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو update بتا دو کیونکہ بہت سے بھائی لوگ بے سبری کے ساتھ ویڈ کر رہے ہیں اب کیا بی ایچ ٹی ریویو بھائی لے کر رہے ہیں تو دیکھئے یہ نیوز آپ کو مل ہی چکی ہوگی میں تھوڑا سا لیٹ ہوں لیٹ ہوں وہ بھی بتاتا ہوں نیوز یہ ہے سالار کے دو ٹریلر یس مجھے کل بھائیوں کے میسیج بھی آئے کہ ویڈیو بناو کیوں نہیں بنا رہے سالار کے دو ٹریلر آنے والے ہیں بھائی ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ میں خود ایک دفعہ شوکڈ ہو گیا کہ بھائی پرشانت نیل اور دو ٹریلر یہ کدھر لکھا ہوا ہے بھائی پرشانت نیل تو وہ بندے ہیں جو کہ اپنی مووی کا میٹیریل کم سے کم سپوائل یا ریلیز کرتے ہیں تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اچانت سے تو بھائیس میں نے نہ کل سے لے کر ابھی تک سمجھے details نکالیں کہ بھائی بیک اینڈ پہ کہانی کیا ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے تو بھائیس میں نے جتنے بھی اپنے sources سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے یہ کیا ہے کیا یہ تو بھائیس انہوں نے نہ مجھے بڑی کمال کی چیز بتائی مطلب میں بھی ایک دفعہ میں نے کہا بھائی مزہ آ گیا تو بھائیس دیکھیں normal کیا ہوتا ہے ایک فلم کے اندر glimpse teaser and trailer یس اب نو سالار کے ٹائم پہ کیا ہے سالار کا آپ کو پتہ ہے teaser آ چکا ہے basically وہ teaser نہیں تھا سمجھئے وہ glimpse تھا یس وہ ابھی glimpse تھا وہ یہ ہے کہ سالار کے دو trailer آئیں گے ایک آئے گا پرباس کی برث ڈے یعنی کہ 23rd of October کو اور ایک ریلیز سے پہلے یعنی کہ December کے منت میں اب گئیس جو مجھے ملک کے sources سے پتا چلا وہ news یہ تھی کہ یہ جو ہمیں teaser دیکھنے کو ملا تھا basically یہ glimpse تھا ابھی جو 23rd of October کو trailer آئے گا basically یہ teaser ہوگا and proper trailer جو ہوگا وہ آئے گا December میں makers بھلی ہی اس کو نام دے رہے trailer کا ہے لیکن یہ ہوگا teaser دیکھیں simple is that میں teaser پہ آتا ہوں وہ جو تھا وہ teaser تھا کوئی just announcement videos ویسی ہوتی ہیں glimpse ویسے ہوتے ہیں یس لیکن سالار کے makers نے اسے teaser بولا اور میں نے جب وہ teaser آیا تھا تب آپ کو update بتائی تھی کہ بھائی وہ جو teaser ہے وہ ابھی ready نہیں ہوا وہ teaser ready ہوا تھا last year almost April کے منت میں مطلب جب KGF chapter 2 release ہوئی تھی April میں guys تب آپ کو پتا ہے سالار کی shooting ہو رہی تھے تب guys مطلب کہ تب اس teaser کو ready کر لیا گیا تھا اور آپ کو پتا بھی جب KGF 2 آئی تھی تب ہی official announcement آگئی تھی کہ بھائی April کے بعد میں میں جون میں سالار کا trailer ہے teaser ہے لیکن تب teaser release نہیں ہوا اور کرتے کرتے اب آیا makers کیوں رکھے وہ ساری باتوں کو چھوڑے لیکن makers نے وہی پرانا teaser اٹھا کے ہمیں دے دیا یعنی کہ جو کہ April 2022 میں بنا تھا تو خود سوچیں April 2022 سے لے کر اب بھی بھی سالار کے کچھ scene کو shoot کیا گیا ہے تو اب بھی تک یہ جو بیچ میں ساری shooting ہوئی ہے اس کا تو material ہمیں پتا ہی نہیں ہے بھائی especially this poster کیا ہے یہ کیا ہے یہ ولیبکہ totally unique پہلے سارے poster کو دیکھو same لگتے ہیں یہ poster دیکھو different لگتا ہے something unique لگتا ہے that's why guys makers نے ہمیں جو دکھایا تھا وہ just a glimpse تھا اور ویسے بھی اگر آپ نوٹ کرو تو مجھے personally ایسا لگتا ہے کہ جو سالار کا teaser تھا وہ maybe movie میں intro scene ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی چھوٹا سا portion ہے اسی کو تھوڑا بہت cut 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 کر کے ہمیں teaser دکھا دیا گیا نہ پرباس کا face reveal کیا گیا تو یہ یہ strategy ہے سالار کے makers کی اور اگر ابھی 23rd of October کو trailer آ جاتا ہے بھائی ابھی ویسی ہی اس film کی hype آسمانوں پہ ہے تو پھر تو لگتا ہے آسمان کو بھی پھاڑ کے اوپر نکل جائے گی ایسا scenario ہے کیونکہ میں تو personally یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ ابھی teaser آ گیا direct آئے گا song یا trailer یعنی کہ song نے تو آنا ہے almost November میں لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ direct trailer آئے گا December کے منت میں کیونکہ پرشانت نیل اپنی فلم کے trailer release date سے 15 دن پہلے release کرتا ہے یعنی کہ 22nd of December کو film نے release ہونا ہے تو اس سے پہلے 15 دن پہلے جو بھی بنتے ہیں دیکھ لینا December کماتی ہے لیکن اگر 23rd of October کو trailer release کرنے والے ہیں جو کہ teaser ہی ہوگا کچھ دو منٹ کی duration ہوگی لیکن ہوگا وہ trailer بھائی صاحب میں کہتا ہوں this is unbelievable اور اس سے جو ہائی create ہوگی بھائی صاحب سیلیون ہے پریشانت نیل کو یہ بندہ کمال ہے جس طرح سے یہ جا رہا ہے جس طرح سے اس کو اپنے آپ پر confident ہے confidence ہے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ بھائی تباہی ہو جائے اور ویسی بھی یہاں پر میں ایک بڑی کمال کی چیز بتاتا ہوں سین یہ ہے اب بھئی آپ کو پتا بھی ہے کہ پریشانت نیل دائریکٹ کلیش کلیش کر رہے شارو خان کے ساتھ یعنی کہ کس کے ساتھ ورلڈ کراس دائریکٹر راچ کمال ہیرانی کے ساتھ اور اب بھی اگر پریشانت نیل پرفارم کر جاتے ہیں یعنی کہ ہمیں جو ایک ہزار کروڑ یا پندرہ سو کروڑ دو ہزار کروڑ کر جاتی یعنی کہ سمپلی اگر ایک ہزار کروڑ بھی پلس چلی جاتی ہے سال آل سراجہ مولی کے لیول میں آ جائے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ بھائی شاروخ خان کے ساتھ اس نے کلیش کیا تھا پھر یہ نام آ جائے گا شاروخ خان کے ساتھ کلیش کیا تھا اس بندے نے یعنی کہ وہ ایک سال میں دو موویز دی دونوں ایک 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 بنے گا پرشانت نیل کا اب جو لوگ شاروخ خان کے فین ہوگے ویڈیو دیکھ رہی ہوگے تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ دنکی فلوک دیکھئے سمپل میں آپ بتاؤں اگر تو دونوں فلمیں اچھی ہوئی نا دونوں فلموں میں دم ہوا ایک بات کرو نا جنرل مجھے ایک فلوپ ایک ہٹ جبکہ یہ غلط ہے بہت سے ایسے کلیشز ہوئے ہیں جس میں دونوں موویز ہٹ ہوئی ہیں بھائی سب ایک سائٹ پہ تھی غدر ٹو ایک سائٹ پہ تھی او ایم جی ٹو جس جس ایک ہی ریٹنگ ملی او ایم جی ٹو میں ایکٹر کیا ہونے والا ہے لیکن ہم کاسکہ نکل گئے پرشان سمیل پہ تھے یہ بندہ تواہی ہونے والے تو بے سبری کے ساتھ ویٹ ہے اکتوبر 23rd کا تو اس سے related مجھے کوئی اور بھی فردہ نیوز ملتے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی جا کے لئے اتنے guys hope سب کو ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سب